بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے آپ سب پلکل ٹھیک ہوں گے آج لیکھ کرائیں ہوں بڑا ہی ایزی سا بنانا ڈیزرٹ جو کہ ہم کبھی بھی بنا سکتے ہیں بڑا مزیدار ہوتا ہے لے لے ہیں میں نے ایک لیٹر دودھ اور اس کو سمپلی بوائل کر لیں گے اس میں ون فورٹ کپ شوگر ہے ایک چتائے کپ جو ہے وہ چینی شامل کر رہے ہوں اور اس کو مکس کر کے ہلا کے اس کو بوائل کر لوں گے دو تین دفعہ بوائل دینے کے پاتھ تھوڑا سا دودھ میں نے ریزرف کر لیا تھا ہاف کر اس میں ایٹ کر رہی ہوں وانیلا یا بنانا کسٹرڈ جو بھی ایٹ کر دیں سٹرابری نہیں جائے گا کیونکہ یہ بنانا ڈیزرٹ ہے اس میں یہ دو ہی فلیور اچھے لگیں اس میں آپ نے تین ٹیبل سپونگ یا چار ٹیبل سپونگ کسٹرڈ پاورش مکس کر کے سائٹ پر رکھ دیں ٹھیک ہے اور اس کی تمام گھٹلیاں نکال لیجئے کا اچھی طرح بوائل آگیا ہے ٹھینی کے ساتھ بھی پک گیا ہے اس میں میں شامل کر دوں گی وہ کسٹرڈ لیکچرڈ جو ہمیں مکس کر کے رکھا تھا یہ دیکھیں آرام سے اسے ہم شامل کریں گے اور ساتھ ساتھ ہم اسے چلاتے بھی جائیں گے دیکھیں اس کو اچھی طرح چلانا ہے جب تک آپ کی جو مطلوبہ کنسسٹنسی ہے وہ آپ کو نہ مجھے آپ نے کتنا تھک رکھنا ہے مجھے بلکل درمیانہ سے چاہیے بہت زیادہ تھک کسٹرڈ نہیں چاہیے تو یہ دیکھیں اچھی طرح پک جیکس کا کچھاپن ختم ہو جائے دوسری تین منٹ آپ نے اسے پکانا ہے اور جناب اگر آپ میری شانل پر نئے ہیں تو پلیز اپنی بہن کی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے لائک بھی کر دیے گا اور اگر پرانے ہیں تو لائک کر دیجئے گا اپنی رائے سے مجھے آگاہ کیجئے گا جان کیجئے میرا انسٹرگرام اور فیس بک پیج اچھے جناب اب اسے ہم نے پکا لیا اور شیٹ پر تھنٹا ہونے رچ دیں گے آپ چاہیے تو فریج میں اس کو روم ٹیمپریچر پر لائکے فریج میں بھی لکھ سکتے ہیں جو بھی فروٹ آپ کے پاس اویلیبل ہو بنانا جو ہے وہ ہونا چاہیے تو میں نے بنانا کاٹ لیا تھا اور بنانا کےک موالیا تھا تکرے میں کچھ اپل میرے پاس ایک پڑھا تھا چھوٹا سا وہ میں نے لے لیا ہے اس کی چنکس میں نے کاٹ لیا ہے اپنے اتنا زیادہ یہ لوگ پسند نہیں کرتے ریزرٹ میں ہماری گھر میں تو میں نے کم ہی ڈالا ہے اور یہ کسٹڈ یہ دیکھیں اس کی اس طرح سے شکل ہے آپ اس کو ٹھنڈا کر کے ڈالیے گا اور بڑا ہی ایزی سا یہ ریزرٹ تیار ہوتا ہے اور اس میں کوئی کرم نہیں ہے کوئی اور دیگر نوازمات نہیں ہیں یہ آپ اسی طرح سے بنایا آپ دیکھیں گا اتنا مزیدار سا رکھ رہی ہوں میں بسکٹ کوئی بھی آپ بسکٹ رکھ سکتے ہیں اس میں چوکلٹ بسکٹ رکھ سکتے ہیں آپ یہ میں نے بنانا ایور کا بسکٹ لے لیا تھا وہ رکھا ہے اس میں اب میں اٹھ کر رہی ہوں بنانا جہلی گرین کلر کی اس سے اچھی سی خوشبو آئے گی اس میں ٹھیک کیونکہ ہم نے اس کو بنانا ریزرٹ کا نام دیا ہے تو ایک اچھی سی بنانا کا ایسنس اس میں شامل ہوتا ہے تو اس میں چیزیں خوشبو آئے گیا آپ اسے جیسے بھی چاہیں سجا لیں میں نے سمپل ہی طریقے سے اس کو ڈیکوریٹ کیا ہے آج اور آپ چاہیں تو اس کو نیچے بھی ڈال سکتے لائیں جناب تیار ہے اسے پتر سب بنانا ڈیزرٹ امید کرتی ہوئی ریسپی یہ میٹھا آپ کو پسند آیا ہوگا اجازت چاہوں گی آپ سب خوش رہیں سلامت رہیں میری دعا ہے اور مجھے بھی دعاوں میں یاد کیے گا اللہ حافظ